جی ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیہ حمید ایڈوکیٹ ہائی کوڈ نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضرے قدمت ہے آج ہم بات کریں گے زراد پہ یعنی شعبہ ایگری کلچر پہ کیونکہ پاکستان کے تصور کیا جاتا ہے زراد پاکستان کی ریڑ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے تو جانیں گے کہ کیا اس ریڑ کی ہڈی کو تحفظ فرام کرنے کے لیے ہمارے ملک میں قوانین موجود ہیں تو وہ ان کو کتنے ان کے لیے کارامت ہیں اور کیا وہ ان کی جو معاشی زندگی ہے اس میں سپورٹ کر رہے ہیں یا کہ نہیں اور اس بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے جس ہم نے لائر کو بلایا ان کا نام ہے کیران افزال خان جو کہ یومن رائٹ ڈیفینڈر ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور ساتھ ہی ریسرچ ورک کر رہی ہیں ہماری کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے اندر مختلف شعبوں کے اندر مختلف طرح کے مسائل کو ڈنٹیفائی کرنے کے لیے آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں جی میڈم ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں ٹائم نکال کے تشریف لے کے آئیں بہت شکریہ میڈم خاص طور پر نیشنل نیوز کا جنہوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا ہے اور آپ کا خاص طور پر جنہوں نے اس ٹاپک کو جو کہ آج ہم جس پر بات کریں گے اس کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا کہ اس پر ہماری پبلک جو ہے اس پر اویرنس لے سکے بالکل آپ نے صحیح کہا جیسے ہم نے انٹرڈکشن میں کہا کہ زراد جو ہے یعنی ایگری کلچر پاکستان کے اندر ریڈ کی ہڈی کا کام ادا کرتی ہے تو ہمیں تو جاننے کے ضرورت ہے کیونکہ ہمارے میکسیمم آبادی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے بارے میں جاننا اس کو سمجھنا قانون کس طرح تحفظ پرہام کرتا ہے تو وہ ضروری ہے میرے نزدیک اور آپ جیسے لوگ جو اس پر کام بھی کر رہے ہیں لوگوں کا ویر بھی کر رہے ہیں اور پولیسی میکنگ بھی تو ضروری ہے کہ وہ چیزیں سامنے لائے جائیں جیسے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر زراد جیسے ریڈ کی ہڈی ہے اور ساتھ میں ہم اس کو ایک سنت کے طور پر مانا جاتا ہے بہت بڑی تو آپ بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا صورتحال ہے اس کی اور گورنمنٹ میں کس طرح اس کی development کے اوپر کام ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے جی سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے توسط سے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو یہ بات clarify کرنا چاہتی ہوں کہ after so many years agriculture جو کہ 70% جس سے عبادی ہماری منسلک ہے اور خاص طور پر جو rural community ہے ایٹھ جو ہے وہ largest ہماری جو ہے وہ ایٹھ کنٹری ہے بیسیکلی جو فارم development پر کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معطاعت اندازے کے مطابق انیس فیصد سے زیادہ جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ پر جو ہے وہ contribute کرتا ہے یہ سیکٹر اور ironically agriculture is not considered as an industry جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انڈسٹری کے طور پر consider نہیں کیا جاتا so that means کہ جو انڈسٹری کو rights ہیں انڈسٹری کو edges ہیں انڈسٹری کی جو بھی چیزیں موجود ہیں جو کہ labor کو تحفظ فراہم کرتی ہیں جو کہ انڈسٹریلس کو تحفظ فراہم کرتی ہیں جو کہ اس سارے سیکٹر کے رائٹس پر بات کرتی ہے تو agriculture as a sector اور agriculture community as marginalized طبقہ اس سب چیزوں سے باہر ہو جاتا ہے یہ میرے لئے تو بہت شوکنگ نیوز ہے کہ ہم یہاں پہ رہتے ہوئے جہاں پہ ہم بولتے ہیں کہ agriculture land ہے یہ پورا ایریا پاکستان کا اور موسٹی جو ہے import export بھی ہماری اسی پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے لیکن وہ ایک سنات یعنی ایک سیکٹر اس کو بنایا ہی نہیں اس میں گیا ریکنائز ہی نہیں کیا گیا جی بالکل اور 40% جو workforce ہے پاکستان کی it is related to agriculture sector تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر 100% ہمارے labor force different industries میں کام کرتی out of that 100% 40% جو ہے وہ agriculture sector میں as a workforce کام کر رہی ہے that means کہ اس میں کسی بھی crop سے related بات کر لیں cotton سے بات کر لیں wheat کی بات کر لیں rice کی بات کر لیں یا overall جو ہماری crops موجود ہیں تو اس میں جتنی بھی workforce ہے that constitutes 40% of the country's population جو کہ workforce related ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پاکستان largest اس کی جو food crop ہے that is wheat ٹھیک ہے اور 7th largest country ہے پاکستان so آپ یہ دیکھیں کہ جہاں US جیسے ممالک ہیں جہاں China جیسے ممالک ہیں جہاں India جیسے ممالک ہیں جو کہ food growing country ہے اور وہ contribute کر رہی ہے to the global food basket اس میں دیکھیں کہ پھر اس کے بات cash crop جو ہے وہ جو cotton ہے ہماری وہ ایک largest cash crop ہے پاکستان کی اور we constitute it to 5th largest country in the world تو آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ 5th largest ہے and then ہم rice کی بات کریں پاکستان کا باسمتی is one of the best باسمتی in the globe تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو we are the 10th largest exporter of rice from Pakistan لیکن ہم اس کو industry نہیں مانتے یہ ایک irony ہے ہمارے لیے اور جب ہم اس کو industry نہیں مانتے تو مختلف قسم کے جو laws ہیں چاہے وہ social security سے related ہے چاہے وہ public health اس سے related ہیں چاہے وہ ان کی wages سے related ہیں مختلف قسم کے جو قوانین ہیں ان سے agriculture community discriminate ہو جاتی ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ laws implement نہیں ہوتے تو کیا کوئی ہمارے agriculture سے related laws available ہیں جی بلکل agriculture سے related ہمارے پاس کوئی 40-45 کے قریب laws موجود ہیں thematic areas اگر ان کے discuss کریں they talk about seed they talk about pesticides other inputs اس کے علاوہ even pests تک کو discuss کرتے ہیں laws ہماری ہر crop سے related ہمارے پاس laws موجود ہیں پیڈی سے related ہیں جو rice پیڈی جس کو بولتے ہیں میرے پاس cotton سے related ہے ہمارے پاس sugar cane سے related ہیں ہمارے پاس wheat سے related laws ہیں ہمارے پاس تمام طرح کی procedural policies موجود ہیں جو کہ agriculture میں کس طرح سے market کی جائے گی کس طرح سے import کی جائے گی کس طرح سے اس پہ کام کیا جائے گا پیسٹیسائیڈز کس طرح سے کام کریں گے تو ہر طرح کے procedural laws موجود ہیں and now since 2018 we have agriculture policy of Punjab as well so Punjab is the only province since now جس کے پاس ایک specified sector کی policy موجود ہیں and luckily I was part of that policy formulation as well ایک ادارے کی طرف سے جو ہے میں اس کا پارٹ تھی جس میں stakeholder consultations کی گئیں اور تمام اداروں کو ایک table پر اکٹھا کیا گیا کہ agriculture policy میں ہمیں کیا چاہیے اس کے باوجود یہ industry ڈیپلیٹ ہو رہی ہے یہ industry جو ہے وہ vanish ہو رہی ہے and we are losing it اور اس کے کافی ریزنز ہیں اس کے خاص طور پر جو threats ہیں ابھی agriculture جو sector کو وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو awareness نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی soil کو کس طرح سے اس کی nutrients کو سمجھنا ہے اس کی health کو سمجھنا ہے and then what inputs they have to apply جب ہم یہ نہیں سمجھتے تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ ایک change شروع ہو جاتا ہے then we have largest مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے ہماری agriculture community that is financing اور اس میں discrimination unfold ہوتی ہے اس میں women جو ہے خاص طور پر وہ اس سے double jeopardy آپ کہلیں کہ ان کے ساتھ double discrimination ہوتی ہے firstly they don't own the land جب وہ own نہیں کرتے کسی وجہ سے inheritance ان کے husband کی death ہوگی ان کو فادر کی طرف سے کوئی ایک land جو ہے وہ مل گئی تو اس کے ownership کے باوجود they don't have direct access to the agriculture community specifically اور خاص طور پر جہاں ان کو اپنی agriculture product sale کرنی ہے ان کو market کی access نہیں ان کو middleman کی access نہیں ہے ان کو industry سے access نہیں ہے جنہوں نے ان کی produce خرید نہیں ہے یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ جو ڈی ہوئی چالیس پنتالیس laws ہونے کے باوجود we lack specifically جیسے پاکستان میں ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ قوانین موجود ہیں but implementation نہیں ہے دیکھا جائے تو پاکستان خاص طور پر آرٹیکل 38 کی بات کر لیں آرٹیکل 36 کی بات کر لیں dignity کی بات کرتا right to work کی بات کرتا ہے اس کے بعد وہ سیف گارڈ کی بات کرتا ہے ہمارا constitution and then we when we talk about جو universal declaration on human rights 1948 کا اس میں خاص طور پر سیف گارڈ اور dignity کی بات کی گئی ہے dignity as a person dignity as a citizen تو دیکھا جائے تو agriculture community ایک farmer جس کی اگائی ہوئی جو فصل ہے ہمارے food table پر آ رہی ہے we don't own that specific person بلکل اگر یہ food وگر وہ محنت کر کے ہمارے پاس نہ پہنچائے تو پیسہ بھی ہمارے کہیں پہ بھی سپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ کھانا نہیں ہوگا مجھے بتائیں کہ اب recently flood کی وجہ سے ہماری فصل تباہ ہو گئی کیا گورنمنٹ نے کوئی ایسی پولیسیز بنائی جن کے تھو ان کو کمپنسیٹ کیا جا سکے کیونکہ proper food chain ڈسٹرب ہوئی ہے گلوبلی تو ہم کووڈ کے ٹائم سے سفر کر رہے ہیں سارے لیکن اس ڈیزاسٹر میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی کا ایک تعلق اس سے بھی ہے کہ ہمارا ایک proper crop تباہ ہو گئی تھی اس ٹائم کی تو اس کے لئے گورنمنٹ نے کوئی کمپنسیشن وغیرہ یا کچھ پولیسی مرتب کی ہوئی ہے دیکھیں جی گورنمنٹ پلاننگ is missing لانگ ٹم پلاننگ سے مراد میری یہ ہے کہ we only talk about جو flood کا immediate response ہے ہم ان کو کٹس دیتے ہیں ہم ان کو کھانا دیتے ہیں ہم ان کو وہاں پر اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا بہت زیادہ رول ہے گورنمنٹ جو ہے جو لیک فنڈنگ لیک میڈیا میں نیشنل میڈیا میں ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ we responded to that specific community جو کہ افیکٹ ہوئی تھی بہت لارجلی سندھ اور پنجاب میں جس طرح سے ان اس ٹائم ان کے پی اس ویل جی بی اس ویل جس طرح سے فلڈ نے افیکٹ کیا ہے امرجنسی ریلیف کے علاوہ گورنمنٹ کی کوئی پریورٹیزیشن نہیں ہے گورنمنٹ has no plans کہ ان کی جانی مال ان کی گھر اور اس کے ساتھ ان کی جو سٹینڈنگ کروپ خراب ہوئی ہے اس پہ کسی بھی طرح کا ریلیف دیا جا سکے اور آپ نیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ آئیڈی کارڈز لے کر ایک آٹے کے توڑے کیلئے کس طرح سے لوگ so it is not specific to flood effect it is specific to all the people living in پاکستان کے گورنمنٹ کی پریوریٹی کیا ہے against their citizens اگری آپ سے جانا چاہوں گی کیونکہ اب ہم بات کر رہے ہیں کراپ کی جو کہ ان کا ڈریکٹ لی تعلق جو ہے فصل کا زمین کے ساتھ ہے جو کے ساتھ جو کہ میرے بھی دیکھنے میں آیا ہے آپ نے بھی دیکھ ہوگا کہ ہم گرین بیلٹ کھو چکے میں میکس میکس کیا افیکٹ ہو رہا ہے اگر میرے مطابق چلا جائے تو بہت بورے طریقے سے افیکٹ ہو جو کہ ہائی کوٹ پہ رکٹ بھی وہ سرف انوارمنٹ کی حد تک ہوئی ہے لیکن ان کی طرف سے پارمرز کی طرف سے کوئی ریبتل نہیں آیا اس کی کی کیا وجہ ہے سو انوارڈ تو ریسپون to this question میں کیونکہ ریسرچ کے شعبے سے بھی منسلک ہوں ایک فائنڈنگ ہے ہمارے پاس کہ ابھی ریسنٹ لی ایک ہم نے ایک ریسرچ سٹڈی کی ہے اور اس میں we wanted to see کس طرح سے کارٹن کراپ جو ہے وہ اس کی مارکت ویلیو کم ہو رہی ہے in order to see that ہم نے یہ دیکھا کہ if they are spending 1,000 روپیز ایک چھوٹی amount ہے 1,000 روپیز لگانے کے بعد ان کو 800 روپیے 700 روپیے واپس آرہا ہے so this is the first reason جس کی وجہ سے the cost of production is higher اور اس کے بعد جو ان کو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ان کی کام ہوتی جا رہی ہے اس کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے that is climate change ابھی فلڈ کی بات ہو رہی تھی climate change کے بعد ان کی جو financing ہے اس کا ایک problem ہے and then اس کے ساتھ ہمارے پاس issues پر کام کرنے کے لیے we don't ہمارے پاس women farm owners ہیں so when we say farm owners that means کہ ان کی land ownership ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے then آپ یہ دیکھیں کہ جو minimum wages act ہے ٹھیک ہے that excludes this community specifically agriculture community کی wages پہ وہ بات نہیں کرتا then we don't like بین زیر income support program لے لیں آپ اس کے بعد ہمارا جو ہے eo bi i lے لیں that does not include this community social protection کوئی نہیں ہے اگر کسی خاتون کو فارم میں کام کرتے ہو سیکشل harassment کا سامنا ہے تو اس کے پاس گریوینز کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں خاص طور پر یہ حد تک ایک سپیسیفک ان کی decision making میں رول ہے وہ marginalization کے لیے ان کی جو ہے وہ زیادہ صورتحل خراب آہ تینک یو میڈم آج کے اس program میں آپ نے ہمیں بہت ساری ایسی information پروائیڈ کی جو کہ ہمارے country کی situation کے لیے کافی alarming ہے کہ ہم جس کو پیس بنا کے دنیا میں بولتے ہیں کہ ہماری major support ہے ہم major income ہے وہ اس profession سے آرہی ہے ایک تو انڈسٹری نہیں چاہتی اور دوسرا ان کو پروٹیکشن نہیں ہے جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے گو کہ آج ہم آپ سے مزید بات نہیں کر پائیں گے لیکن نیکس پروگرام میں آپ دعوت دیتے ہیں کہ اس کو continue کر سکھے اور مفید باتیں جو کہ لوگوں کو چیزوں کو سمجھنے کی رہنمائی کر سکتا ہے جیسے کہ ہم کیوں اس طرح اپنی جی ناظرین امید کرتی ہوں کہ یہ آج کا پروگرام صرف قانون کی حد تک نہیں رہا گیا ہوگا یہ آپ کو اور ہمارے اردگرد پنپتے وے مسائل کی مین وجہ کی طرف نشاندہی کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے تو ملتے ہم نیکس پروگرام میں پھر دعویٰ دیں گے میڈم کو تاکہ ہم جو فارمر اور فارمر فیمیل کے مسائل ہیں اس کو ہائلائٹ کر سکے تاکہ پتا چل سکے کہ ہمیں کہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ملتے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیس کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ دیکھتے رہیے نئے ٹاپک 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 ٹاپک